اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی افس و امان میں رکھے ہم لوگ پریویس لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے کمپیریزن دو طرح کی سیلز کا جو کہ یوکریاتک اور پروکریاتک سیل کے درمیان تھا اب اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیل کے فنکشن اور سٹرکچر کا ریلیشنشپ دو چیزیں ہم لوگ انہیں کہی تھی نا سیل کے بارے میں سیل is the basic structural and functional unit of life تو سیل کے فنکشن اور سٹرکچر کا کمپیریزن کہ سائز کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے فنکشن پہ فار ایکزمپل نو سیل کا اگر ایک specific structure ہے تو اس کے حساب سے ہی اس کا کیا ہوگا فنکشن ہوگا The bodies of animals and plants are made up of different type of cells Each type performs specific function and coordinated functions become the life processes of organisms اب ہر سیل اپنا specific function کرتا ہے اور وہ specific function مل کر ایک organism کے life کے تمام processes کو کیا کرتے ہیں کنٹرول cells of one type may differ from those of other types in the following aspects اب کون کون سے structural aspects ہیں جو change ہوگے functional aspects کے حساب سے وہ discuss کریں گے ہم لوگ size and shape اب سائل کا size اور سیل کی shape کیسے اس کے function کے بارے میں بتا رہی ہوگی red blood cells are round to accommodate globular hemoglobin اب red blood cell کی structure basically ہم لوگ اس کو round کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا لیکن اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں تو اس کی structure by concave type ہوتی ہے لیکن margins اس کے round ہی ہوتی ہیں اس لئے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں round تو وہ کس لئے ہوتی ہیں کہ globular hemoglobin کو اس میں space provide کرنے کے لئے اب globular shape کیسے ہوتی ہے globe اگر آپ ارتھ کا نقشہ دیکھیں نا globe proteins کو ہم لوگ کہتے ہیں fibrous proteins and globular proteins globular proteins are basically ball like round ہوتی ہیں وہ تو ان کی اگر جو structure ہے یہ shape ہے وہ circular نہ ہو اگر وہ round نہ ہو اگر وہ rectangular ہو تو اس کے اندر ہم لوگ کیسے fit کر سکتے ہیں global اور hemoglobin کو تو ان کی structure basically کیا ہے round تاکہ وہ hemoglobin کو کیا کر سکیں space provide کر سکیں now cells are long for the transmission of nervous pulses اب اگر ہم لوگ exam کی length کو دیکھیں نا exam کی length جو ایک neuron کے اندر ہوتی ہے وہ manifold زیادہ ہوتی ہے بہت ساری cells کی length سے کیوں کیونکہ اس میں message کو carry کرنا ہے اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی بھی hot object یا electric shock لگتا ہے تو آپ فوراں سے ہاتھ پیچھے اٹھاتی ہیں اور سمجھ آپ کو بعد میں آتی ہے کہ سامنے کیا تھا مجھے electric shock لگا تھا تو basically یہ اتنی دیر میں nerve impulses ہی ہوتی ہیں جو آپ کے hand سے message لے کے جاتی ہیں spinal card کے پاس اور spinal card سے واپس message جاتا ہے muscle کے پاس کے hand کو کیا کیا جائے ویڈرا کیا جائے اور یہ ایک mili second کے اندر چینج ہوتی ہے اور یہ کون پروفارم کر رہا رہا تھا نرو پلس لا ان کی length کیا ہوتی ہے زیادہ xylem cells in case of plant are tube like and have thick walls for conduction of water and transport یاد رکھنے فلوائن کی walls اتنی strong نہیں ہوتی ہیں جسنی کے xylem کی xylem کی اندر pressure generate ہوتا ہے اگر آپ ایک plant کی ہائی 200 feet ہے تو وہاں پہ اگر water کو conduct کرانا ہے تو آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ thick pipe use کر دیں وہ پچک جائے گا لیکن اللہ تعالی نے xylem کی اندر ایک ایسی سپورٹ رکھی ہوئی ہے نیچرلی اس کے اندر ڈیفرین ٹائپ آف سیل اور کراس لینٹ لگن میں موجود ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے اس کو extra strength پروائید کرتی ہے کہ وہ بینڈ نہ ہو وہ پچک نہ جائے اندر کی طرف کیونکہ جب وہاں پہ کوئی جنٹسن کو ایسی پریشر generate ہوتا ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیا کر دے اندر کی طرف بینڈ کر لے لیکن ڈیلن کو کیا ہے ٹرانگ بنایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کرنا کنڈکٹ کرنا ہے واتر کو انسائیڈ کا پلانٹ باڈی گی سرفس ایریا تو والیم دیچو اوپر والا تھا size and shape کی سیل کا size اور shape اس کے function پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اب سرفس ایریا تو والیم دیچو ایک چیز بیٹا یہاں پر کلیر کر لیں نیچ لیکچر میں بھی یہ چیز آئے گی سرفس ایریا تو والیم بیٹا کی چیز آپ کے پاس الگ سے نوٹ کر لیں سرفس ایریا تو والیم سرفس ایریا کا فارمولا آپ لوگ use کرتے ہیں پائی آر کیا والیم کا آپ لوگ فارمولا use کرتے ہیں پائی آر کیوں تو سرفس ایریا کا مطلب ہے ایک اگر آپ لوگ بال دیکھیں نا تو بال کے جو چاروں مارجنز ہیں اس کو باہر جسی بھی آپ کو سرفس نظر آرہی ہے وہ اس کا سرفس ایریا اور جو اس کی اندر کی سیس ہے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں والیم تو سرفس ایریا تو والیم دے سو بیٹا آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگ سرفس ایریا بڑھا رہے ہیں آپ ایک چھوٹے سائز کی بال لے رہے ہیں اور ایک بڑے سائز کی بال لے رہے ہیں تو آپ نے جب بڑے سائز کی بال لی فٹ بال لیا پار ایک جمپل تو اس کا سرفس ایریا بڑھ جائے گا نا لیکن سرفس ایریا کیسے بڑھے گا پائی آر کیر کے ساتھ سے اور والیم کیسے بڑھے گا پائی آر کیوڈ کے ساتھ سے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک بڑے سائز کی بال لے رہے ہیں تو اس میں کیا چیز بڑھ جائے گی والیم بڑھ جائے گا نا کیونکہ والیم کا فارمولا کیا تھا پائی آر کیوڈ تو والیم مینی پولڈ زیادہ ہو جائے گا سرپیس اریا سے تو سیل کے اندر دولی چیز آنے ہیں وہ سیل ممبرین سے گزر کے آنے ہیں تو اگر سیل کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو سیل کی ممبرین سے ٹرانسپورٹ اترین ہی ہو پائے کہ جسنا بڑھا اس کے اندر کا کیا ہے والیم ہے ٹھیک ہے جسنا بڑھا آپ ایک سیمپل سی زیمپل لے لیے بیٹا کہ آپ کو ایک آفش میں بل یا پائیل سے مات مانے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑھا آفش ہے لیکن آپ کو ایک کھوٹی سی جنگو سے ہی وہ کیا ترجمہ آگے پائیل ترجمہ کرنے ہیں تو سرپس ایریا پہ آگیا کم لیکن والیم کیا ہے زیادہ سیل کا تو سرپس ایریا تو والیم ریشو بتا بات کر لیں کہ اگر ایک سیل کے اندر سرپس ایریا تو والیم ریشو زیادہ ہوگی تو کیا ہم اس کو کہیں گے سرپس ایریا اوپر ہے والیم نکی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایک سو دیکھیں نائن کو تو والیم ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کس پہ سرپس ایریا پہ تو والیم ریشو زیادہ ہوتی ہے جب اور میریم کیا ہو ہوا بھوڑی ہو کب بھی آنسر آنسر پہ کھائے گا زیادہ آئے گا تو سرپس ایریا والیم ریشو کا مطلب ہے کہ سرپس ایریا زیادہ ہے والیم کیا ہوتا اگر سرپس ایریا تو والیم ریشو کم ہو تو وہ کیسے کام آئے گی جب بھی ترجمہ آگے جس کو آپ کو جنومیلیٹو کہتے ہیں وہ جب زیادہ ہوگا پھر آنسر کے آئے گا اس کا آنسر بھی کام آئے گا سرفیس ایر گیا تو والین دنشو کام ہونے کا مصدل ہے کہ والین کیا ہے زیادہ سرفیس ایریا کیا ہے سوڑی ہے مشاہ کابلوں کے بات یہ پاس روز کرنے روٹ ہیئر سیلس ہے اب نارس سرفیس ایریا پار میکسیمم اگزرپشن آف وارٹر اینڈ سال اب وہ بات کر رہے ہیں کہ روٹ ہیئر ہیں ان کے جو سیلس ہیں ان کی سرفیس ایریا کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ میکسیمم وارٹر کو کیا کر سکیں ابزاد کر سکیں سرفیس ایریا زیادہ ہوگی باہر والی تب ہی وہ کیا کر سکیں گے ابزاد کر سکیں گے میکسیمم اگزرپشن سرفیس ایریا کم ہوگی اندر کا والین زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا جو ابزاد سنورگی وہ کیا ہوگی میننے ہوگا یہی ہم لوگ جو انکیات کو ہیڈنگ نظر آرہی ہیں سیلس آئیز اینڈ سرفیس ایریا تو اس کے اندر بیسک کے لئے ہم لوگ یہ چیز کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایک آپ لوگ بڑے سائز کا واکس لے رہے ہیں اور اگر آپ اس کو سوٹو 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 سریا زیادہ ہوگا ایک بڑا در آپ لوگ باکس لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پریجنس آر ایپسینس آف آرگنیلیز سیل انگولڈ میکن سکریشن ہے مور کمپلیکس اینڈرپلائزی جب ہم لوگ بسکت کر رہے تھے تو آپ لوگ کو اب یہ چیزیں اگر آپ لوگ نے پریویس میں انکوشی طرح سے پڑا ہوا تو آپ جھک کریں گے آپ کے مائن میں وہاں میں نے بار پار بتایا تھا گولڈی بارڈی میں کہ سیل سے باہر کی کسی بھی سکریشن ہونی ہے ٹھیک ہے اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے گولڈی بارڈی ٹھیک ہے گولڈی بارڈی تریکس مومنٹ اور سبسانسی کو کنٹرول کر رہے جو ہمارے کی کسی بھی سکریشن ہونی ہے تو یہ پہلویس پر جاتا ہے کیریئر یا پڑک آتی ہے کیسے آپشن کی کسی بارڈی بارڈی کیونکہ یہ سیل سے اثر چیزوں کی پہا لے کر آ رہی ہی واہر دیکھ آ رہی ہی اور دیدن سیل ساری کی ساری مومنٹ سیل کے اندر کو بھی چیز تقرک کرنے وہ کون کھ رہا ہاتا ہے انڈوکنالکسی پیکٹی کل وہ وہاں پہ بات کر رہا ہے کہ وہ سیل جو سپریشن کے اندر اندر انڈر اندر انڈراسللٹ موومت ہو رہی ہے جو سیل سے باہر ان کے اندر جو انڈراسلللل군 ایک ریٹاکولم اور گولدیا کرٹر سے بودیوہ کا ویلڈ گارت سلگا سل انڈر انڈور سنتیس ہے پھولو پلاس اب صرف اور صرف پلاسللل لگ سب کے اندر ہی کسی نظر آئیگا خلو رسللل لگ تو یہ پریزنس اور اپسنس او رنیلللی دیپنڈ کاری اینکے فوجنی کے ساتھ اچھا اندویزیل سیل کانٹریبیوب ڈا فنکشن لکھنٹنیگ اپام والسکر اندویزیل سیل کانٹریبیوب ایک پوری بادی کے کنار صورتات کرو فر ایجا پر ایسا پر نرو سیل کاندکٹ کر رہے نرگ انفلچس کو اور قواردینیشن میں ہلپ آورت کر رہے اگر اکھو بادی کو کسی بھی پارٹ کو ٹچ کیا جائے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یا اگر وہاں پہ کوئی ہارٹ اپ جیک تچ ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا کوئی ہارٹ اپ جیک تچ ہو ہے فالت کے کیس میں یہی تو ہوتا ہے کہ اس ایریا کی کوارڈینیشن اس ایریا کا رابطہ باقی جسم سے کیا ہو جاتا ہے موسیل سیلز انٹرگو کنٹریکشن اور شیئر دیار رولی مومنٹ موسیل سیلز مومنٹ میں ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں آر بی سیز کیری اکسیجن اور دیو بی سیز کیل فوران ایجنٹ اور سو کنٹریبیوٹس انڈا رول آف بلڈ انٹرانسپورٹیشن اور دیفنس ٹھیک ہے کہ آر بی سیز اکسیجن کو کیری کر رہے ہیں اکسیجن نہیں ہوگی تو آلٹیمیٹلی کیا جائے گی ڈیت کوئی بھی سیل سروائز نہیں کرتا ویداؤس اکسیجن ان آر باڈی اور وائٹ بلڈ سیل دیفنڈ کر رہے ہیں اگنس پوران ایجیکس سم سکین سیلز ایکٹ ایز فیزیکل بیریر اب ہماری باڈی میں تین طرح کے بیریر سوٹے ہیں اگر ایک جام اٹیل کر رہے ہیں سب سے پہلا سکین اس کو روکے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری باڈی میں جو دیفنڈ سسٹم ہے وی بی سیز وہ اس کو روکیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ ہوں گے لیمفو سائٹ سیلز تھرڈ نمبر پہ وہ کیا کریں گے اس کو سوری دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے میکرو فیجز پائٹ بلڈ سیلز کے اندر میکرو فیجز کیا کرتے ہیں انگلف کر لیتے ہیں جو بھی باہر سے فورا ایبجیکٹ یا تو سکین اس کو روک لے گی اگر سکین سے بچ جائے گا تو کیا کرنے گے میکرو فیجز کو انگلف کر لیں گے اگر میکرو فیجز سے بھی بچ جائے گا تو تھرڈ لائن آف دیفنڈ سسٹم دیٹ اس ویری ایکٹیف وہ ہوتے ہیں لیمفو سائٹس جو کہ انٹی باڈیز ریلیز کرتے ہیں اور انٹی باڈیز ان جائمز کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں سیلز سے باہر پھینک دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے سیل آف بونڈ ڈیپوزٹ کیلشیم دیر ایکٹر سیلولر سپیسیز تو میک دی بونڈ ٹاف اور تھس کنٹریبیوٹ تو دا سپورٹنگ رول آف بونڈ اب بونڈ سیلز اپنے اندر کیلشیم بسیکلی بونڈ سیلز کا جو باہر والا میٹرکس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سٹرونگ بونڈ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کیلشیم آنڈ فاسفیٹ دو چیزوں کے ملنے سے بنا ہوتا ہے کیلشیم فاسفیٹ سے میٹرکس تو بونڈ سیلز اپنے اندر کیلشیم کو ڈیپوزٹ کرتی ہیں تاکہ ان کا میٹرکس کیا ہو سٹرونگ ہو اور سیل ایز این اوپن سسٹم یہ بیٹا ایک چارٹ کوئیچن بھی ہے اس کونڈر لائن کر لیں آپ لوگ سیل ورک ایز این اوپن سسٹم فار ایزامپل ایٹ ٹیک سبسٹانسیز نیڈیڈ فار ایٹ فار ایٹس میٹابولک ایکٹیوٹیز ثرو ایٹس سیل ممبرین اوپن سسٹم ہے نا کہ باہر سے اگر اس کو کچھ چاہیے ایکٹیوٹیز کے لیے تو پروٹین وغیرہ تو وہ باہر سے بھی کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے ثرو سیل ممبرین دین ایل پرفارم دا میٹابولک پروسیس ازائنڈ ٹو ایٹ اب ہر طرح کے سیلز کا میٹابولک ورک ڈیفرنٹ ہوگا باڈی میں کیا ہوتی ہے ڈیویجن آف لیبر ہر سیل کو کام دیا ہوتا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے تمہارا یہ کام ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنا سپیسیفک کام کیا کرتا ہے ٹاسک پر فارم کرتا ہے پروڈکٹس اور بائی پروڈکٹس آر فارمڈ ان میٹابولیزم اب بائی پروڈکٹس کے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی وہ اہمی جو ہے نا ریاکشن کے درمیان بن گے اور پروڈکٹس کے ہیں جو بیسک ہمیں چاہیے تھے ٹھیک ہے تو پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ بنتے جائیں گے پروڈکٹس کو تو یوز کر لیا جائے گا انسائیڈ دا سیل اور جو بائی پروڈکٹس ہیں یا ان کو ریلیز کر دیا جائے گا فرام باڈی یا ان کو یوز کر لیا جائے گا انسائیڈ دا سیل یہ تھا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم لوگوں نے ڈسکس کی تو آپ لوگ اس کو نو ڈاؤن کیجئے گا یہ چیزیں آپ کے پاس پروڈکٹس کے پاس آئی ہوگی تھوڑی